اسلام علیکم ہمارے ساتھ شریک ہیں سابق ایم ایم فیصلہ بات سے منتخب مختلف ادوار میں قومی اسمبلی میں رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر نسار جڑ صاحب آج مگری کے مختصر دورے پر تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اہم ملکی سیاسی ماحول کے حوالے سے اور ایک جو تحریک انصاف کے اندر جو ایک ماحول بنا ہے اس حوالے سے کوئی اندر کی معلومات کوئی اندر کی خبر ان سے لیں گے اسلام علیکم سر پہلے تو آپ کو ڈگری میں آنے میں خوش آمدیت سر راجہ ریاض صاحب آپ ہی کے شہر سے منتخب اہمینے ہیں اور تحریک انصاف سے منتخب ہیں وہ جانگیر ترین صاحب کے فرنڈ مین کے طور پر دو مختلف پیشیوں میں اور کل کے اشائیے میں شریک ہوئے راجہ ریاض صاحب کا جانگیر ترین کے اشائیے میں شریک ہونا اور جانگیر ترین کا تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے اوپر مختلف کیسی چل رہے ہیں وہ قدمات ہیں اور ایک سیاسی بھونچال سا تصور کیا جا رہا ہے آپ راجہ ریاض کو جو آپ ان کے بہتر طور پر جانتے ہیں جانگیر ترین کے فرنڈ مین کے طور پر کس طرح دیکھتے ہیں جی تینکیو ورمیچ فران جہاں تک رہی بات راجہ ریاض احمد صاحب کی راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں اور میری پرسنل ان سے ملاقات بھی ہے بسیکلی جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اور دوزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے ان میں جو جہاں گیر ترین صاحب نے جن جن دوستوں سے رابطہ کر کے انہیں پارٹی میں شمولیت کروائی تھی اور بعد میں ان لوگوں نے الیکشن لڑے تھے وہ سارے نون فیملیز تھے مطلب کہ وہ فیملی خاندانی فیملیز کے ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ مراسم تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور وہ شروع سے پولٹکس خاندانی پولٹکس کرتے آ رہے تھے وہ لوگ جو تھے جہاں گیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے آج کے دل پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایتی ایک جو ایک ایک جو رشتہ ہے اس کو برقرار رسنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے جہاں گیر ترین کے ساتھ جو ہے سٹینڈ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں یہ عمام نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خلل آ گیا ہے یا اس میں کوئی درار آ گئی ہے یا اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جہاں گیر ترین صاحب ہم سیلف وہ خود بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے اور وہ اسی طرح رہ گا لیکن جو ان کے جاننے والے جو دوست یار ہے مجھے موقع ملتا تو شاید میں بھی جہاں گیر ترین کے ساتھ جاتا کیونکہ میرے اپنے بہت اچھے مراسم ان کے ساتھ ہیں تو ہمارے پاس ان حالات میں اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ جا کے اسٹینڈ کرنا یہ خاندانی سیاست کا ایک جو ہے یہ طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ ہوا ہے اس میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف ٹوٹی ہے نہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی درار ہے نہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اختلاف ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک پرائم نسٹ پاکستان نے کہا کہ جہاں گیر ترین صاحب کا نام آگیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جہاں گیر ترین صاحب کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جو الزامات ہیں ان میں سے اپنے آپ کو نکالیں ان کو پورا موقع ہے کہ وہ ازاد ادارے فائیے کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں وہ اپنا مقدمہ لے کر جائیں اور اپنا جو ہے وہ کلیر ہوں اور کلیر ہونے کے بعد ایک اچھی شفاف سیاست کا حصہ بنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر شہباز قل صاحب مشیر رہے پنجاب میں پھر وہ وفاق میں آج مشیر ہیں ذریعظم امار خان کے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شہباز قل صاحب چاہ رہے ہیں کہ نیکس سیلیکشن کنٹیسٹ کریں فیصلہ باز سے جو ان کا ایک ہلکہ بنتا ہے وہی ہلکہ سن رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کا بھی بنتا ہے یہ بھی کوئی تنازع کی شکل اختیار کر رہے ہیں آپ کی اس کے حوالے سے کیا معلومات ہیں نہیں 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 بالکل غلط بات ہے راجہ صاحب کا اور ان کے ہلکے کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے شہباز قل صاحب نے الیکشن لڑنا ہے شہباز قل صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم میسٹر ضرور ہیں لیکن آن گراؤن جو سیاستدانوں کی جو فیملیز ہیں جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے جن لوگوں نے ہلکے سنبھالنے ہیں وہ ہلکوں کا ٹرینڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تو یہ کلیر کٹ ہے کہ راجہ صاحب کا ہلکہ بالکل دوسرا ہے جو شہباز گل صاحب کا جو ہلکہ جہاں پر ان کی رہائش بنتی ہے وہ رہائش جو ہے وہ آجتی ہے ڈشکورٹ والے ہلکے میں اور ڈشکورٹ میں رضا نصراللہ گمن صاحب وہاں سے ایمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے تو یہ غلط تاثر ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے نہ ہی ہم نے بھی تک سنا ہے کہ شہباز گل صاحب الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہاں شہباز گل صاحب کا کیونکہ مقامی گاؤں ہے وہاں پر اور وہ ایڈوائزر ٹو پرائمسٹر ہیں وہ متواتر ان کے وزر ضرور ہوتے ہیں اس علاقے میں اپنے گھر میں آنا ہے تو وہ تو ایسا کوئی اشیو نہیں ہے عثمان بزدار صاحب پر بڑی تنقید ہو رہی ہے جناب عاصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپرس پارٹی نے پی ڈی ایم میں یہ رکھا تھا کہ عثمان بزدار کو کے خلاف تیری کے ادم اعتماد لاکر جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں کافلی کرہنما ہیں چودری پرویز علائی کو وزیر آلہ کی سیٹ دیتے ہیں یہ کوشش عاصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم میں کوشش کی جس کے بعد میں خبر آئے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس بات پر رضا مند نہیں ہوئے آپ کو اس کوشش اور رضا مندی والی خبر میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے دیکھیں جی جو سیاست میں جو کٹ چوڑ ہے کافلی اس وقت ازاد ایسے درکتی ہے اگر وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمفرٹیبل زون میں آ کر کوئی ڈیل کرنا چاہتی تو کر سکتی ہے لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو کٹ چوڑ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ بڑے کمفرٹیبل زون میں پنجاب کے ساتھ میں اپنا رول آؤٹ کر رہے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر چوزری پرویز علی صاحب ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے تو وہ اپنے پاؤں پر خود گلاری ماریں گے وہ نقصان میں جائیں گے وہ کسی غلط فہمی میں ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہاں یہ ایک الگ تاثر ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جس طرح پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس طاقت کے ساتھ انہیں آگے بڑھ کر کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے یہ یہ میں بحیثیت مرکزی رینما یہ میں خود اطراف کر رہا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ ناتجربے کاری نے پنجاب میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پچایا ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ جی چودری پرویز علیہ الساب عثمان بزدار کو ڈراؤپ آؤٹ کر کے خود اس جگہ پر آ کر اس علیہ الساب کا حصہ بن کر آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہیں پاکستان پیپل پارٹی کے وطیرے کا بھی پتا ہے انہیں نون لیگ کا بھی پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا بھی پتا ہے اور میرا خیال ہے انہیں بزدار صاحب کی سادگی کا بھی پتا ہے تو وہ نقصان میں جائیں گے انہیں فائدہ کچھ نہیں ہونے لگا اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہونے بھی نہیں لگی وہ بزدار صاحب کے چھتری کے نیچے رہ کر یہ ٹینئور پورا کریں گے جنوبی پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں جو رکن قومی اسمبلیز ہیں ہر عدوار میں ان کا ایک قلیدی کردار رہا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو حکومت میں لانے کا جیسے کہ میرا نواشیر صاحب کی حکومت ہو یا پاکستان پیپرز پارٹی دو ہزار آٹھ میں آئی ہو تو جنوبی پنجاب کے عراقین کا بڑا اہم کردار رہا ہے اس مرتبہ بھی جانگیترین کے اس ایشو کے بعد جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کے عراقین ہیں جو ہر دو ہر الیکشن میں ایک اہم کردار رہا کرتے ہیں یہ اگلے الیکشن میں بھی اہم کردار رہا کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ووٹنگ زیادہ تر پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی ان کو بہتر طور پر اپروچ کر رہی ہے دیگر جماعتوں کے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ واقعی جنوبی پنجاب کے عراقین دو ہزار تیس کے الیکشن میں پھر کوئی نئی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار رہا کریں گے دیکھیں یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں یہ تاثر جو دیے جا رہا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی یہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کو ایزی ایکسس ضرور ہے جنوبی پنجاب میں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس اسٹیج پر آ کر ان کا یہ دعویٰ بلکل میں مطلب کہ اسے میں تسلیم نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں بزدار صاحب نے پوری توجہ مرکز کی ہوئی ہے جو ڈیویلمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کی جو ایک خواہش تھی اور میری انفرمیشن کے مطابق وہاں پر اس معاملے پر ڈیویلمنٹ بھی چل رہی ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ایک الگ صوبہ بن کر بھی ابرے یہ سارے صورتحال ضرور ہے فی الحال اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب میں داخل ہو چکی ہے وہ پنجاب میں بالکل داخل نہیں ہو سکی ہے اس وقت ان کی صورتحال وہی ہے کیونکہ لوگوں کو جو ان کا سابقہ دوار ہے جس وقت آصف علی زدداری پریزیڈنٹ تھے یوسف رضا گلانی پرائم منسٹر پاکستان تھے وفاق میں ان کی حکومت تھی صوبہ ان کے پاس تھے اور جو اس وقت انہوں نے پاکستان کا عشر نشر کیا تھا پنجاب کی امام ابھی تک نہیں بھولی اور میرا خیال ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی نہیں بھولے گی تو لہذا یہ دور کے ڈول سوانے ہیں ابھی فی الحال ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ادوار میں زیادہ توجہ مرکز کی گئی ہے جنوبی پنجاب کو فوکس کیا گیا اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یقینا جنوبی پنجاب کا جو اتحاد ہے اسے برقرار رکھے گی اور آگے لے کے چلے گی اب آتے ہیں آپ کے بڑے سیاسی حریف رانہ سناؤلہ کی طرف آپ پاکستان مسلم لیق نون میں بھی تھے تب بھی وہ آپ کے سیاسی حریف ہی تھے مخالف ہی تھے رانہ سناؤلہ صاحب پر تین بڑے کیسیز چل رہے ہیں ایک تو نارکوٹس کورڈ میں جو کیس چل رہا ہے آمدن سے زائد اساسوں والا کیس چل رہا ہے پھر ایک کیس چل رہا ہے جو ان کے اوپر مارڈل ٹاؤن کے سانے مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے جی آئی ٹی کی جو نئی رپورٹ ہے وہ لاہور ہائی کاوٹ میں پینڈنگ میں ہے ان تمام تین بڑے کیسیز کے بعد رانہ سناؤلہ صاحب پنجاب کی سیاست پر بڑا اثر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں ان کے اوپر اس گریفت کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ لے سکی کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے یا ہمارے نظام عدل کی کمزوری ہے جہاں تک رہی بات کہ وہ پنجاب پہ بڑے قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ایسا کچھ نہیں وہ صرف مریم پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ مریم تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اندر سے وہ مکمل کھوک لے ہو چکے ہیں فیصلہ بعد میں بڑی تیزی سے انہوں نے جو ہے اپنی گریپ کو لوز کیا ہوا ہے اور اس وقت وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈاماڈولی ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ نون کے پاس بھی کوئی کردار نہیں بچے سب تیتر بیتر ہو گئے ہیں تو لہٰذا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ رانہ سناولہ نے پورا پنجاب کا تھم سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک رہی بات ان کے کیسز کی جو نیپ کے جو کیسز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں نارکوٹکس کا کیس وہ بھی چل رہا ہے میں نظام عدل میں عدلیہ کو تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا یہ ہماری پروسیکشن کا میٹر ہے اور وہ ڈلے ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لیکن کسی کو زمانت مل جانا اس سے وہ یہ تاثر لے لے کہ وہ بریوز دمہ ہو گیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے تو لہٰذا رانہ سناولہ جو ہے وہ اپنی ساکھ ہوا چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ صرف مریم نواز شریف صاحب کو سنبھالنے میں مصروف ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جس دن مریم نواز شریف کا اور شباز شریف کا پول کھل گیا تو اس دن رانہ سناولہ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جب منارہ پاکستان کے اوپر جلسہ ہو رہا تھا مریم چیخیں مار رہی تھی تو یہ نیچے گراؤن میں بیٹھا ہوا تھا اسے ہدایت تھی شباز شریف کی طرح سے کہ تم نے اسٹیج پر نہیں چڑنا تو یہ منافق ہے یہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ اسی کو ڈنگتا ہے تو مریم اپنی خیر منائے مریم ڈنگے جائے گی یہ آج کی میری آپ فرانس صاحب یہ آج میرا آپ اس انٹریویو میں یہ الفاظ میرے سنبھال کے رکھئے گا شاید زندگی میں کبھی کام آ جائیں جس دن مریم کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا اس دن سناولہ کی موچیں پکڑ لیجئے گا آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد تھا جو اب اپنے اختتام کو پوچھا مختصرا ایک لائن میں بتائیے گا بلاول نے مریم کو دھوکا دیا مریم نے بلاول کو دھوکا دیا شہباز شریف نے مریم بلاول کو دھوکا دیا مولانا نیہ سب کو دھوکا دیا یہ سب چور تھے کٹھے ہوئے تھے ایناروں لینے کے لیے ان سب کے ساتھ دھوکا ہو گیا کیونکہ امران خان طاقتور تھا ایمان کا مضبوط تھا ایمان کا دلیر تھا ان لوگوں کی حیثیہ صرف اتنی تھی یہ صرف ایک جھوٹ کے بنیاد پر ایک کٹ بنا تھا پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک لائنز ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک اصحابی جنگ لڑنے جا رہے ہیں امران خان صاحب کو ہم نے ہمیشہ کہا کہ اپنے اپنے صاحب مضبوط رکھنے نے ایناروں نہیں جانا کچھ نہیں ہونے لگا جس کا نتیجہ نکلا کہ سارے چور اپنے اپنے راستے پر آ گئے دھائی سال گزر گئے مہنگائی کا ایک شور ہے اور آپ نے دیکھا بھی اس کا تحرک انصاف کو بڑی پریشانی کا سامنا بھی ہے اور اس کی مقبولیت کے گراف میں کمی آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے بکیہ دھائی سال آپ کے پاس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امران خان صلوہ عوام کو امیدیں ہیں وہ ان دھائی سالوں میں پوری ہو جائیں گی اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ کون سی خلا ہے جو تحرک انصاف کی حکومت میں جو اب تک مکمل طور پر بھرانی جا سکا کہ کیا وجہ ہے دھائی سال میں گراف نیچے گیا ہے اوپر نہیں گیا بیسیکلی جو ہما سا پرابلم ہوئی ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنے ایکانومی ری شیڈیول کی تو ہم نے ڈالر کی ویلیز کو کانسٹنٹ رکھنے کے بجائے سے چھوٹ دے دی کہ جی ٹھیک ہے ہم ایک ایفٹ کریں گے کوشش کریں گے ایکانومی سٹیور کرنے کی ہمارے پاس ٹیکنیکل چیزیں ہیں آپ لے کر چلے دیکھیں کہ یہ ویریشن جو ڈالر کا ہے یہ ہم کانسٹنٹ کتنا رکھ سکتے ہیں کتنا گر سکتا ہے کتنا اوپر جا سکتا ہے ایک دم سے ڈالر کی ویلیوز کو ون سکسٹی پہ آ جاننا مہنگائی کا ریشو بڑھ گیا اور نیچرلی پرائیم سوا پاکستان خود تسلیم کر چکے ہیں بارہا کہ ہاں اس چیز کی وجہ سے یہ مہنگائی کا بہران آیا ہے مہنگائی بڑی ہے لوگ پریشان ہوئے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے پرائیم سوا پاکستان نے بہت سارے پرگرامز نکالے جو غریب متوسط طبقہ تھا ان کے لیے جو ہے وہ پیسوں کا بندوبست کیا ان کے لیے ان کے گھروں میں ان کو پیسے پہنچائے گئے کرونا کے صورت میں بھی پہنچائے گئے اب خوشحال پاکستان میرا خیال ایک پرگرام ہے ان کا میرے ذہن سے نکل گیا ہاؤسنگ سکیم نہیں ہاؤسنگ سکیم جو فنڈز کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے جو لوگوں کو آٹھ لاکھ روپے دیا گیا کہ فری میڈیکل سہولیا دی گئی ہیں سیدکار یہ ساری جو چیزیں کی تھیں اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی کا ایک سرٹن لیول جو ہے وہ سٹیبل رہا وہ ڈیکریز نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نسٹر پاکستان آخری ڈھائی سال میں جو ان کے پاس ٹائم ہے انہوں نے اب یہ فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی سورت سے یہ جو ڈیڈ لاکھ ہے مہنگائی کا اس کو ہم نے توڑنا ہے اس وجہ سے منسٹر آف ہنینس کو چینج کیا گیا ہے نیا چہرہ سامنے لائے گیا اور ایک پلٹیکل جو ایک ہم پر یہ بھی تھا کہ جی کہ پلٹیکل فیملیز میں سے لوگ کیوں نہیں آگیا آرہے ہیں تو ان لوگوں کو موقع فران کیا گیا ہے اور پرائیم نسٹر پاکستان خود بھی انتہاد سے زیادہ محنت کر رہے ہیں تاکہ جو آپ کے مہنگائی کا لیول ہے اس کو بیلنس کیا جائے اس کی شرعہ کو نیچے لائے جائے تو مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ دو سے دھائی سال کے جو آخری ایننگ ہے اور وہ عمران خان صاحب اچھے طریقے سے کھیلیں گے ان کی ٹیم اچھی کھیلے گی وفاقی کابینہ اچھا کھیلے گی اور ایکانومی کو اسٹیبل کریں گے پاکستان طریقہ انصاف نے اگر شعور دیا ہے اگر انہوں نے کسی چیز کو فوکس کیا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی ایکانومی ہے کہ ہم نے اپنے کرزے بھی اتارنے ہیں ہم نے اپنے اداروں کے جو فسکل ڈیویسٹیٹ ہیں گردشی کرز ہیں ان کو بھی نیچے لے کر آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں جو غریب ہے اس کو اب بھی کرنا ہے یہ ساری چیزوں کا ایک کامبینیشن ہے ایک دم سے کٹھی ہو گئی فسکل ڈیویسٹیٹ کا بھی پریشر تھا آپ کے کرزوں کا بھی تھا آئی ایم ایف کا بھی تھا ورلڈ بینک کا بھی تھا یہ ساری چیزوں کو مینج کرتے کرتے ٹائم لگا کافی حد تک قریب ہیں ہوتفل ہیں امید کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ایمان بھی ہے یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے یہ جو ہماری ایک مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ضرور فوکس کرے گی اور اس کی شرعہ کو نیچے لے کے آئے گی سار آپ کے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے بہت سی ہے پہتر بات